جو اسلام علیکم پروگرام میں آج دو تین موضوعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کچھ سوالات کے جواب دھونڈنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے عمران خان صاحب نے آج اسلامباد میں ایک سیمینار منعقد کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے جس کا نام تھا رجیم چینج کانسپیریسی کا سیمینار اور اس سیمینار میں وہی تمام باتیں کی گئیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو سابق وزیراعظم عمران خان کو ایک رجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا اور یہ سارا وہی کا وہی بیانیاں ہے جس کی تمام تر حقیقت کھل کے سامنے آ تو چکی ہے تو اس رجیم چینج سیمینار کا انعقاد کروانا اور وہ بھی جو مخلوط حکومت ہے اس کے دو ماہ مکمل ہونے کے بعد یا دو ماہ مکمل ہونے کے وقت پہ اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت پہ کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی کروشل ٹاکس اس وقت جاری ہیں اور آئی ایم ایف نے ایک بیل آؤٹ پلان پاکستان کا اس کی چھٹے کس جو ہے ریلیز کرنی ہے اور آئی ایم ایف کے اسی پلان کی بیس پہ جو دو ممالک ہیں انہوں نے بھی کرزہ پاکستان کو فراہم کرنا ہے تو سابق وزیراعظم عمران خان پاکستان طریقہ انصاف کا رجیم چینج کنسپیرسی سیمینار منعقب کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں ایک بار پھر انہوں نے نام لیے بغیر نیوٹرلز کو مخاطب کیا اور نیوٹرلز سے ظاہر ہے ان کے مراد اسٹابلشمنٹ کو ہوتی ہے اور دو تین چیزوں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہیں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کس کو آرمی چیف لگانا ہے یعنی کہ عمران خان ایک بار پھر باور کروانا چاہ رہے تھے کہ میری تو کوئی پرسنل انٹرسٹ ہی نہیں تھا میری کوئی پرسنل پریفرنس نہیں تھی میں نے تو یہ سوچا تھا کہ جب نومبر آئے گا تو اس وقت آرمی چیف کے لگانے کے بارے میں سوچ اٹھائے گا اسی کے ساتھ پھر عمران خان نے کنیک کیا کہ لیکن نون لیگ کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں شاید لیفٹن جنرل فیض حمید کو لگانا چاہ رہا ہوں اور نون لیگ کے مطابق اگر عمران خان نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا دیا تو پھر پندرہ سال تک ہمیں حکومت میں کسی نے آنے نہیں دینا تھا یہ عمران خان کا بیانیاں ہے تو عمران خان تک یہ بات کس نے پہنچائی یا ان کی اس بات کے پیچھے بنیاد کیا ہے چند ایک سٹیٹمنٹس ہیں مسلم نون کے رہنماؤں کے لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے آج اس کو ایک تاثر دیا ہے عمران خان نے تو خان صاحب کو یہ بات کس نے پہنچائی کس طرح سے پہنچائی ریجیم چینج کانسپیرنسی کے اس سیمینار کا مقصد کیا ہے کیا نیوٹرلز کا کوئی پیغام دینا ہے اور وہ پیغام کیا ہے یہی جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پرگرام میں اس کے علاوہ معیشت کے فرنٹ پہ مخلوط حکومت کی کارکردگی کوئی بہت اچھی نہیں جا رہی مہنگائی 27% پہ پہنچ گئی ہے ڈالر کی پرائیس مسلسل اوپر جا رہی ہے سٹاک مارکیت ہرکا سا سنبھلتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی پرفارمنس کوئی بہت اچھی بہت ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے مہنگائی کی صورتحال میں آپ کو بتا چکی ہوں ڈالر ریٹ مسلسل اوپر جا رہا ہے پیٹرول کی پرائیسز اس پہ اب آئی ایم ایف کے معاہدے جو کل رات سے سٹارٹ ہو چکا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ جی پیٹرول پہ مزید پرائیسز بڑھائی جائیں گی تو کیا یہ گامنٹ ایفورڈ کر سکے گی گامنٹ کے ساتھ عوام اس کو ایفورڈ کر سکیں گے یہ بڑا اہم سوال ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں گی اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے اور شوقت ترین ان کا یہ بیان آیا ہے آج کہ آئی ایم ایف کے اس معاہدے کے بعد حکومت پچاس فیصد پیٹرولیم لیوی بڑھانے جا رہی ہے اور ایک اور بجٹ لے کے آئے گی حکومت تو اگر یہ صورتحال رہے گی تو پھر مخلوط حکومت معاشی طور پر اپنی گامنٹ کو کس طرح چلا پائے گی سو یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب لینے کی کوشش کریں گے اور میرے پاس آج بڑا وردی پینل بڑا قابل احترام اور بڑا دبنگ قسم کا ہیوی ویٹ وین پینل آج میرے ساتھ پولیجکل اینڈ اگنومک موجود ہے سب سے پہلے مسلمی نون سے سینئر مرکزی سرکردر آنما بریسٹر زفراللہ خان صاحب وہ جوائن کر رہے ہیں مخلوط حکومت کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے سینئر مرکزی سرکردر آنما سابق ڈپٹی سپیکر رہے چکے ہیں قومی اسملی کے فیصل کریم کنڈی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بھی سینئر سرکردر مرکزی رانما ہیں سینئرٹر نومان وزیر خرٹک صاحب پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں اشفاق طولہ صاحب ملک مشہور و معروف ماہر معاشیات ہیں بریسٹر زفراللہ خان صاحب سب سے پہلے سوال آپ سے رجیم چینج کانفرنس عمران خان کا آج کا سیمینار ایک بار پھر انہوں نے بتایا ہے پوری دنیا کو کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اس سازش کا حصہ بن کے رجیم چینج کروایا اور خان صاحب کے دو بیانی ہیں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بقول آپ کے ہی ایک بفاقی وزیرت ونائی خورم دستگیر اگر خان صاحب کو نہ ہٹایا جاتا تو ہمارے کیسیز مزید بڑھ جاتے ہم سب نہ اہل ہو جاتے تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو این ارو دینے کے لیے رجیم چینج کا حصہ بنے پلاس آپ لوگوں کو یہ تھا عمران خان کے مطابق کہ آرمی چیف اگر خان صاحب نے اپنا لگا لیا تو پھر تو آپ لوگوں کی گڑی کٹ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو ہی ہے کہ کم از کم ایک بات تو تیہ ہوئی نا کہ بیس لاکھ لوگوں سے دو سو لوگوں کے سیمینار پہ تو وہ آ گئے نا یہ تو اچھی بات ہے تھا کہ بیچارے سڑکوں پہ پھرتے تھے بھاگتے پھرتے تھے تو پھر کم از کم سیمینار میں آ گئی اچھی بات ہے نا آرام سے بیٹھ کے پیار سے بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاٹی بے دوسری پاٹی پاکستان کے آئین میں ریجیم چینج کا پروسس لکھا ہوا ہے اگر تو کسی نے افلاوٹ کیا ہے چاہے میری پاٹی نے میں اس کی بھی مخارفت کرتا بھائی نمبر گیم ہے جمہوریت ہے یہی خان صاحب کو کون سمجھا ہے کہ پاکستان فاشزم نہیں ہے یہ چیز یا جس کی وہ مثالیں دیتے ہیں وہ نہیں ہیں ہمارا ایک آئین ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کیا بے نظیر بھٹو کے بارے میں اس پر ریزولوشن نہیں ہوا تھا نہیں کام جا ہوا ستائیس دفعہ انڈیا میں ہو چکا ہے شاپر ترین کے خلاف بھی ہوا یہ روز ہوتی ہے یہ روٹین میٹر جمہوریت کا یہ حسن ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے نمبر گیم ہے بھئی آپ آپ کشی سے بات کرنی تو نہیں چاہیئے آپ کشی سے چیزیں مو بات کرنے پر تیار نہیں تھے آپ اپنے لوگوں آپ نے کسی اور پر چیزیں اگر چھوڑی ہوئی تھی اور اگر وہ چیزیں چلی گئی ہیں اور آپ منیج نہیں کر سکے تو بس آپ کھانی بنائیں کل پر چھوڑی ہوئی تھی چیزیں خان صاحب نے جن کا نام بھی انہی پر چھوڑی ہوں گی مجھو تو نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے آج ایک ہی نام لیا ہے خان صاحب نے دیکھو کیا اسی نام سے غبرات تھی نون لیگ کو نہیں ہمیں کوئی غبرات نہیں دیکھو بات سونے مسلم گئی کو جب پر پارٹی ہو یا سو سال سے زیادہ پارٹی ہے پچاس ساٹھ سال سے وہ ہے کئی حکومتی انہوں نے دیکھیں کئی میں گئے کئی دفعہ جیل میں کئی دفعہ آئے کئی حکمران آئے آرمی چیف ہے چلے گئی یہ بڑی پارٹیاں نہیں مرتی آپ نے پٹو کو مار لیا ہے نہیں مار سکا کوئی نماز شریف کو آپ نے تین دفعہ بار کیا آپ نے کیا کیا دیکھیں کسی ایک بندے کی آنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ آگے کر کیا لے گا یہ اتنا آسان کام نہیں یہ خان صاحب کا اپنا معاملہ ہے غالباً ان کے لیے ایک سٹیجسٹ آئی گئی تھی ایک پورا کلشن آباد کیا گیا تھا وہ باگ گیا مالی باگ گیا خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگ کو ڈر تھا کہ عمران خان کوئی ایسا آرمی چیف لگا دے گا کہ پھر آپ لوگ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ رون لکھوں کے ڈر نہیں تھا کیا ڈر ہونا تھا ہم نے پہلے دیکھ لیا دوسری بات یہ خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے دیکھیں اس نے زور لگا لیا ہمارے اوپر پکڑ کے دھکڑ کے مقدمیں جیلیں بیل نہیں انہیں دیں مرضی کی ججل لگانی ہے مرضی کے لاغ ملا کیا ہے اس کو ان کو سچی بات کریں امانداری سے وہ بیٹھ جائیں اپنی باری کے انتظار کریں جمہوریت کے اندر حسن ہے حکومت کا چینج ہونا اور رجیم چینج امریکی سادش یہ روز نئی سادشیں کھڑی کرتے ہیں ختم کر دیں اب کافی ہے میں یہ بلکل نہیں کہتا کہ آرمی چیف اہم نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کئی چیف پہلے آئے کئی گئے اب جو آئے ہیں آرمی کا کوئی ایک چیف اہم ویسے نہیں ہوتا آرمی کے دارے کا مسئلہ ہوتا اب کوئی نئے آئیں گے یا ایکسینشن ہوتا نہیں ہمیں نہیں معلوم چینج کنسپیریسی کا سیمینار پاکستان کے اندر اور وہ آپ کے گارمنٹ پر یہی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے این آر او لینے تھے آپ لوگوں کو اپنے کیسز ختم کرنے تھے اور آرمی چیف کا معاملہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج انہوں نے ایک کانفرنس کی جیسے ابھی زفر صاحب نے بات کی کہ وہ تو دھرنا دینے آ رہے تھے لونگ مارش کر رہے تھے علیشن کی تاریخ لینے آ رہے تھے پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کوشش کی ایک ناکام پریس کانفرنسز کرنے کی جب ان سے مشکل سوالات ہوئے تو اب وہ صرف ویڈیو خطاب کرتے ہیں خود ساختہ کسی کو بھی پریس کانفرنس میں الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس کہنا بھی زیادتی ہوگی یہ پریس کانفرنس ہوگی جسے میڈے کے ہمارے دوست بیٹے صاحبیوں نے اس پہ استجاج بھی کیا اور ایک لیٹر بھی لکھا اب وہ صرف ایک خطاب کر رہے ہوتے ہیں اپنے میڈے کے ذریعے قوم پسی خطاب کو بڑا شوقت ہوں تو وہی چیز کر رہے ہیں وہ اب یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ صافی ان سے کوئی سوال کرے کسی چیز کے مطلب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ریجیم کی ہیں جو میرے ایک سازش ہے اور ایک چیز اٹھا کے خط اٹھا کے گھوم پھر رہے ہیں مارے مارے کہ یہ خط ہے اور یہ پتہ نہیں اور ایک ایسی سنسٹیو جگہ پہ جس کو اسلامباد ارپورٹ کھا جاتا ہے وہاں پر ایک جلسے عام کیا تھا لوگوں کو وہاں پر لے گئے تھے لوگوں کو وہاں پر لائے پی ٹی کے لوں گا یہاں پر جلسے آپ سے خطاب کر رہے ہیں کہ وہ تو پریزنٹ سے مل کے آئے ہیں مسافہ کر کے آئے ہیں ان کے پاس پرچی نہیں تھی لیکن وہ مسافہ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے بہت سار چیز آئے ہیں بعد پر چلا کہ جی اس کا جو پھر نتیجہ کیا نکلا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک سال سے اس سازش کا بات ہے وہ ان کو بڑے علم ہوتے ہیں ان کے پاس علمات کی ان کے پاس بہت سے جیز ہوتے ہیں اب دیکھیں پرابلم یہ نہیں پرابلم یہ ہے آپ کی پروگرام میں کئی دفعہ آپ ابھی بھی نکالیں کہ جب کراچی سے لاؤں مارچ کر رہے تھے ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ اسطیفہ دیں الیشن کرائیں یا آدمیتماد کا سامنا کریں اور میں نے ہمیشہ پروگرام میں کہا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی اتحادیوں کو ہم توڑیں اور اپنے ساتھ ملائیں آج ان کی اتحادی ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہ اتحادی ہیں ٹھیک ہے ان کے کسی میمبر میں میں بوٹ نہیں گئے ان کی اتحادی نہیں دیا ہم تو آج بھی از ایک پولٹیکل سائنس کے میں سوڑنے نہیں کو کہتا ہوں کہ یہ آئیں پارلیمیٹ میں یہ ہمارے فرنڈلی اپوزیشن نہ بنیں یہ ہمارے فرنڈلی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں یہ پارلیمیٹ میں ہیں اپنا رول پلے کریں بیٹی آئی آپ کی فرنڈلی اپوزیشن بنی ہوئے ہیں وہ کس طرح سے ہم بلز عرب سے پاس کر رہے ہیں کوئی اپوزیشن تو آپ لوگوں نے راجہ ریاس کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیٹر بناتی کیا میں بات کر رہا ہوں دیکھیں بڑی کم میورٹی ہے اس میں کیا نام ہے قومی اسمبلی میں پانچ کہیں آٹھ کہیں دس کہیں ایک کہیں جو بھی آپ نام نے دیں اب یہ ہوتا ہے کچھ ہی تیادی ہمارے ہوں گے کچھ ہمارے بلز کے ساتھ وہ اگری کریں گے کچھ نہیں کریں گے کبھی یہ تیادی ہمارے خفہ ہوں گے کبھی خوش ہوں گے یہ دیکھیں تو آپ کے نیاب ترمیم والے قانون کے خلاف جا رہی ہے نا پیٹی آئی سپریم کورٹ میں ممان وزیشن صاحب سے میں اس پہ یار ہوں ہم مار بھی سپریم کورٹ کہنے پہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کہے اس میں بڑائی کیا اس میں خلط کیا یہ کہہ رہے کہ ہم سپریم کورٹ کہے کہ ہم لان مارچ کریں کہ نہ کریں یہ ہمیں سپریم کورٹ کہے کہ ہم دھرنا دیں کہ نہ دیں آپ لوگوں نے جس طرح سے عملان خان کے مطابق ظلم کیا ہے جس طرح سے شیلنگ کیا آپ لوگوں نے ابھی آپ نے اپنے لانگ مارچ کی مثال بھی دی دیکھیں کراچی سے آپ لوگ چلے کہیں پر روکا گیا ہم نے کہیں نہیں کہا تھا کہ خونی لاؤں مارچ ہوگا ہم نے کہیں نہیں کہا تھا جلاو گہراو کرو ہم نے جاں سے گئے آپ نے کوئی ایک انسیڈنٹ دیکھا ہمارے ساتھ ایک بہت خطرناک انسیڈنٹ ہوا تھا جب آسفہ بی بی کو ڈرون لگا تھا ٹھیک ہے اس وقت بھی ہم نے اپنے لوگوں کو بڑا تعمل کا مظاہرہ کی اور ہم نے مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہوگی اور ہم نے یہاں تک کیا ہم نے کہا ڈی چوک میں جلسہ کر کے چلے جائیں گے انہوں نے خونین انقلاب ہوگا ان کا ماضی کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ پر حملے کیے انہوں نے پی ٹی وی بلڈنگ پر حملے کیے انہوں نے سٹیٹ بلڈنگ پر حملے کیے انہوں نے پولیس کے سسپیکو اپنے چوک پر جو اپنے بارکر سے مر رہے ہیں اور آج تک عمران خان ان اقدام کا کبھی بھی یہ نہیں کہا جو شخص یہ کہے کہ میرے حکومت چلی یہ ان کو حکومت دیسا اچھا ہے کہ میں اس ملک پر ایٹمی حملہ کر رہے تھا اس ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں ان کا ڈیپٹی سپیکر کہہ رہے ہیں کہ آپ میزرل ٹیکنالوجی چیک کریں وہ نیوٹرل نہ ہو چکی ہو میں دعیے کس کس کے بیانات ہیں اگر یہ پی اس پارٹی بیان دی رہی تھی پتنے ہم پر آٹیکل سکس بھی لگیا ہوتا اور ہم شاید امکال کھوڑی میں بیٹھے ہوتی نمان وزیر خٹک صاحب آپ اس سارے چیزوں کا کیا جواب دیں گے پلس ایسے موقع پہ کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت کے لیے بلکل حتم مراحل میں ہے پاکستان کو ایک لون ملنا ہے پاکستان کے معیشت کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اسی کی بنیاد پہ دوست ملکوں نے کرزہ دینا ہے ڈیفولٹ ہونے سے بچانا ہے ایسے میں اسلامباد میں ریجیم چینج کنسپیریسی سیمینا مقصد کیا ہے اور بار بار آپ لوگ نیوٹرلز کو کیوں ایڈریس کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے آپ لوگ کی نمان وزیر صاحب تینکیو عریضہ تینکیو بہی مچ آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ کدھر سے آیا یہ خبر کہ جی اس سے پولٹیکل چینج آئے گا تو آپ کے پاس پتا ہے باقی میرے کالیگز جو بیٹھے ان کو ہی پتا ہے یہ خرم دستگیر صاحب نے یہ کہا انہیں نہیں کہا ایک کاؤک شو کریں کہا ایک اور محفل بھی کہا انہوں نے کہ ہمیں پتا جب چلا کہ پندرہ سال کے لیے حکومت عمران خان کی رہ گی آگے اور جب یہ پتا چلا ہمیں کہ سو ججز لگائے جائیں گے اور ہماری اکاوٹی بلیٹی کی جائے گی تو ہمارے لیے کوئی آپشن رہا نہیں اور ہم نے یہ رجیم چینج کرنے کی پوری کوشش شروع کر دی پھر آپ کو پتا ہی ہے کہ کس سے وہ ملے اس کے پیچھے کس اسٹیبلشمنٹ کا کتنا ہاتھ تھا امریکن گورنمنٹ کا کتنا ہاتھ تھا کس سے ملے؟ کس سے کون ملے؟ نہیں یہ مجھے نہیں معلوم کس سے کون ملا؟ کیا کہ آپ نے؟ آپ نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ کس سے ملے؟ کون ملا؟ کس سے ملا؟ اسٹیبلشمنٹ میں آپ نے نام لیا؟ کچھ کہا؟ اسٹیبلشمنٹ میں جتنا ان کو سپورٹ کیا اس رجیم چینج کے لیے آرمی نے جتنا سپورٹ کیا امریکن گورنمنٹ کا کتنا رول تھا اس رجیم چینج کرنے کی اسٹیبلشمنٹ نے اور آرمی نے کہاں پہ سپورٹ کیا نون لیگ اور پیپرز پارٹی کو عدم اعتماد کے لیے رجیم چینج کے لیے؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک اور اسی بیکگرانڈ میں ایک اور واقعہ بتاتا ہوں اب جب یہ لانڈرنگ کا بل پاس ہو رہا تھا تو آپ کو بھی یاد ہوگا میرے باقی کولیگز بیٹھے ہیں ان کو بھی یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این نے ایک دن پہلے وک آٹ کیا پھر جب آرمی نے انٹرون کیا اسٹیبلشمنٹ جو آپ کہتے ہیں جب ان کو سیف ہاؤس سے ٹیلی فون آیا بھلایا گیا کہ جی آپ اس بل پر سپورٹ کریں ایک دن پہلے پی ایم ایل این وک آٹ کرتی ہے اپوزیشن وارٹ کرتی ہے اس منی لانڈرنگ بل اینٹی ٹیلر بل کے دوسرے دن آ کر یہ سپورٹ کر دیتی ہے کس نے کہا لیکن آپ اگر یہاں ٹاک شو میں ایسے باتیں ہرکی بلکی کرتے ہیں جب ان کو کہا گیا انہوں نے آ کر منی لانڈرنگ کا بل پاس کیا میں ان کا شکر وزاروں کے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے انٹروڈیوز کیا انہیں نے پاس کیا کمہ سپورٹ تو کیا نا جو آرمی کی لیکن وہ تو وہ تو ڈیفنس منسٹر بھی اب آن ریکارڈ لے کے آ چکے ہیں کہ سپیکر کے گھر میں پارلیمنٹ میں ایک آفیس میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں پر ساری جو نیگوسییشنز وہ کرواتے تھے کیونکہ آپ لوگ آپس میں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے تو سپیکر تو آپ کی پارٹی کی تھے پارلیمنٹ میں سپیکر تو آپ کی پارٹی کا تھا اگر آپ اس وقت کی بات کر رہی ہیں جو مانی لانڈرنگ کا انٹی ٹیرر اس وقت یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے آرمی کے کہنے پر انہیں نے سپورٹ کیا یہ جب تک اگر اس کے پیچھے آرمی کا سپورٹ نہ ہوتا یہ کبھی بھی یہ ریجیم چینج نہیں ہو سکتا امریکن سپورٹ تھا اسٹیبلشمنٹ سپورٹ تھی آرمی سپورٹ تھی اس کے وجہ سے یہ چینج ہویا ہے آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں سرونگ آفیسرز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت سرونگ آفیسرز ہیں وہ شامل تھے اس ریجیم چینج میں یہ بلکل سرونگ آفیسرز بھی اگورڈ میں خود مجھے پتا ہے میں سینٹ میں جب ہوتا تھا کتنی دفعہ مجھے آئی سائے والوں نے بلایا کہ ہم آپ سے یہ ایشو ڈسکس کرتے ہیں بہت دفعہ میں کیا ان کی ایف سیون ٹو سیو آفز میں ادھر جا کر انہوں سے ایشو سینٹر نوان صاحب آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جو سرونگ آفیسرز آرمی کے کون آپ نام لے دیں پھر جب آپ کہہ رہے ہیں لیٹس کال سپیڈ آ سپیڈ تو آپ پھر نام لے دیں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسے اور میں کوئی خاص تو نہیں تھا میں کوئی خاص سینٹر تو نہیں ہوں باقی سب باقی بھی سینٹرز کو بلائے جائے گا ایمینیس کو بلائے گیا ہوگا آپ درست کہہ رہے ہیں میں تو آپ کے اس سٹیٹمنٹ کی مزید وضاحت دینا چاہ رہی ہوں مزید سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریجیم چینج کے پیچھے آرمی کا ہاتھ تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے سرونگ آفیسرز تو کون سے سرونگ آفیسرز دیکھیں میں میں سپیسیفکری یہ غلط بات ہے کہ میں کہوں کہ میں جنرل کورڈ فرانا پرسن اس طرح میں نہیں ہوں میں آپ کے ایک اور بات کریلی بات کرتا ہوں غریدہ اب میری بات کریلی سنیں جو پچھتے آٹھ دس سالوں میں ہو رہا ہے دس بارہ سالوں میں ہو رہا ہے کسی منسٹری میں جہاں بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ آرمی کا رول اسٹیبلشمنٹ کا رول اس کے بیک گرانڈ میں ہوتا ہی ہوتا ہے جو ڈیسیزنز لیے جاتے ہیں اس کے اندر رو ایسیف کسی فائنینشل اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ایک میجر رول ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پولٹیشنز یا بیروکرسی سوری لیکن اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بڑا میجر رول ہوتا ہے اس ڈیسیزنز کے اندر یہ صحیح بات آپ کریں اب کیا ہم یہ در در کی باتیں کر رہے ہیں یہ فیکٹ تو یہ چیز ہے سر یہ تو گارمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں گے کہ آج ان کی گارمنٹ ہے ان کا ایک سیاسی بیانیاں بھی رہا ہے تو کہ ابھی بھی ان کے منسٹریز میں اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے چلا رہی ہے لیکن سر جو آپ کلیم کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریجیم چینج میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے یہی کہا نا آپ نے اور آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سرونگ آفیسرز تو سر کھل کے نام لے دیں نا آج آپ کا ریجیم چینج کانسپیرنسز سیمینار ہوا ہے اسلامباد میں آپ کھل کے نام لے دیں دیکھیں جی فلا 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 سرونگ آفیسر ریجیم چینج میں ملوث تھا پاکستان میں دیکھیں جی آپ اس طرح ہی بات کہتے ہیں جیسے ابھی جو نیپ بل پاس ہوئے نا اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جی آپ نے اپنے آپ کو نیپ نے پروف کرنا ہے کہ اس نے کہاں کرپشن کہاں کیے انسٹیڈ آف جو گلٹی ایکیوز اس نے اپنے انویسنس پروف کرنی کیا ہے تو آپ جتنا بھی وائٹ کارنر کرائم ہوتا ہے اس کے اندر یہ پروف نہیں کر سکتے کبھی کس سے رشت دی اس طرح میں یہ چیز پروف نہیں کر سکتا کہ exactly جنرل فلانہ یا کنرل فلانہ نے انڈی صاحب کو یا فلانے صاحب کو کچھ بولا ہے کہ اس طرح کرے اس طرح میں بھی نہیں کر سا تھا this cannot be proved any court of law میرا یہاں پپلک میں کہہ دینا ہے کہ فلانہ آف سن نے کہا I'm sorry یہ نہیں but یہ جو circumstantial evidence ہے past history کا وہ یہی شو کرتا ہے کہ ان کی بڑا major role اور پاکستان کی پولیٹکس کے اندر establishment کا ہوتا ہے لیکن برسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بٹ میرا اس سے پہلے ایک question لیکن آپ اس بات پہ قائم ہیں اپنے stance پہ کہ رجیم چینج میں establishment آرمی ملووث ہے with serving officers right by circumstantial evidence of past جس طرح ہوا ہے اس طرح ہوتا تھا یاسے ہی ہمیں کہتے تھے پہلے یہ سیلیکٹڈ گومنٹ ہے یہ جو کہتے سیلیکٹڈ کیا مطلب تھا سیلیکٹڈ یہی مطلب ہے کہ آنوی کی کے کنسنٹ سے آئے نا یہی سیلیکٹڈ مطلب تھا اور کیا شف شف کنڈی صاحب سے پوچھیں شف شف نہیں کریں سیدھی بات کریں ہم سیدھی بات کریں کنڈی صاحب سے بات کریں چلے کنڈی صاحب سے دیتے آپ ہمیں کہتے تھے کہ سیلیکٹڈ گومنٹ وہ not much wrong about it is یعنی کہ آپ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ you people were selected not selected مطلب ان کی سپورٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے ایڈمیٹ کر لیا آپ نے کہا کہ جب ہمیں سیلیکٹڈ کہتے تھے تو غلط نہیں کہتے تھے یعنی کہ آپ لوگ سیلیکٹڈ تھے اسٹابلشمنٹ کہتا ہوں کہ ابھی آپ ان کے خلاف اگر مجھے کہتے ہیں کوئی آپ کی بتائیں کہ کس جنرل نے کس طرح کیا I'm sorry I can't اگر آپ کہتے ہیں آپ ہماری حکومت جو ہے اس کے اندر کس جنرل نے کس طرح کیا I can't لیکن اسٹاریکلی چیزیں چیزیں اس طرح ہوتی رہتی ہیں اور لجستان میں کتنے آرمی کے انوارمنٹ ہوتی ہے پولٹکس کی آپ کو ہی پتا ہے کتنے انوارمنٹ ہوتی ہے پنجاب اور کے پی کے میں اتنی نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں تو بلکل فوری جتنے آپ کے سینیٹرز ایمینے کنسینڈ ڈاؤ تو آئی نہیں سکتے ہیں یہ یہ بہت امپورٹنٹ اور بڑی ایک بومشل قسم کی چیزیں آپ بات کر رہے ہیں سینیٹر نمان وزیر خٹک صاحب اور انفرچنیٹلی ایمینے کنسینڈ ایمینے کنسینڈ ایمینے کنسینڈ ایمینے کنسینڈ ہم نے تو معیشت پر آج بومشل قسم کی باتیں کرنی تھی لیکن سینیٹر نمان وزیر خٹک صاحب نے ریجیم چینج کے حوال سے اتنی بڑی بڑی باتیں خاص طور پر یہ بات کہ ہر منسٹری کے اندر اسٹابلشمنٹ کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ چلا رہا ہے منسٹری کو تو پیپلز پارٹی نون لیگ سے اس کا بھی سوال لیں گے اور سینیٹر نمان وزیر خٹک صاحب بھی موجود ہے جیسے کہ شورٹ کوئی بریک اینڈ انکم ملکم بیک آفر دی بریک پرگیم میں برسط موجود ہے آج سینیٹر نمان وزیر خٹک صاحب فیصل کریم کندی صاحب باریسٹر زفر اللہ خان صاحب اور ڈاکٹر اشفاق طولہ صاحب اشفاق طولہ صاحب آپ بہت کلوسلی دیکھ رہے ہیں اس گورمنٹ کے ساری چیزوں کو کس طرح سے ایک آنوی کو مانیج کر رہے ہیں جو اس وقت حال ہے مہشت مہنگائی 27-28% کو ٹاچ کر رہی ہے پیٹرال ڈیزل ایک سنسیٹیو پرائیس اینڈیکش مزید بڑھایا جا آپ کو مہنگائی سے پرابلم نہیں ہے میں پرابلم بہت ہے میں آگے بتا رہا ہوں پیٹرال ڈیزل کی پرائسیز مزید بڑھائی جائیں گی گیس بجلی مزید بڑھائی جائیں گی ایم ایف پلانٹ ٹھیک ہے مل رہا ہے لیکن عام آدمی کا تو کچومر نکل گیا اس کامنٹ کی مہشت میں بس و لائے رحمانہ دیکھیں یہ ہونا تھا دو قسم کے آپ کے مہنگائیوں کی وجوہات ہوتی ہیں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی پرائز یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایک ریسیشن جو سرمانٹ کر رہے ہیں دوسرا آپ کی کرنسی کی ڈی ویویشن میں یہاں اتفاق کرتا ہوں کہ اتنی ریمپنڈ ڈی ویویشن نہیں ہونی چاہیے جتنی ہوئی ہے اور کیوں ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پھر ذمہ دار یہ آپ اس طریقے سے نہیں لگا سکتے کسی پر ڈیمانڈ سپلائی میکنیزم میں آج بھی ریل ٹرم میں آپ مجھ سے پوچھیں گی ڈالر کی سپلائی نہیں ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی سٹویشن آتی ہے آپ کی بہت چھوٹی سی مارکٹ ہے سپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بہت تھوڑی ہے امپورٹ آپ کی بہت زیادہ ہے دیکھیں آپ باہت کنٹری ہیں دنیا کی جو اگری کلچرل کنٹری اگری گیرین اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں آج اس وقت اگر ہم کمپیر کریں ہماری آوٹپوٹ جو ہم ویلڈ پر ایکر لیتے ہیں ڈیفرنٹ پروڈیکٹ کا جو ہماری میجر پروپ یا کیش پروپ سے اس کی اگر ہم کمپیر کریں ہمارے پڑوسی سے یا دنیا کی ایبری سے بہت تھوڑی ہے اور اگر ہم اپنی پروڈیکشن کو صرف ڈبل کر لیں آج نہیں پانچ سالوں میں ابھی کم نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس سرپلس ہے آپ اگر جتنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ کا کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ نہیں ہے میں آپ کو بھی ڈیٹا پروائیڈ کر سکتا ہوں کہ دنیا میں آل موست ہر کنٹری کا کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تو بیلنس آف ٹیٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے بعد جو اوپر سے جو باقی پیمنٹیں آتی ہیں جو ریمیٹن صاحب کو ملتے ہیں ان کا ایک ڈیفرنس ہے دیکھیں سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس یہ پرابلم ہے کہ ہم اس وقت گردان میں پسے ہمیں آج سے دو سال پہلے جب آئی ایم ایف کا ایگرمنٹ یا تین سال پہلے جب یہ نیگوشیت ہوا تھا تو ہم ششو پنج میں تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ میں کرنا ہے کہ میں نہیں کرنا ایک وہ ڈیلے ہوا ہاں اس حکومت کو میں تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا من کو نیگیٹیو دوں گا کہ ان کی آتی ان کو فیترہ کر لینا چاہیے تھا سوال یہ تھا کہ ایم ایف کا پاس جانا ہے کہ نہیں جانا وہ تن کا پہلے دن سے فیصتہ تھا تھا میں جانا ہے پھر دیکھیں نوکری کی نقرا کی پھر آپ کو ان کی بات پہلے مان لینے چاہیے اب آپ مان کے دیکھیں نہ مان کے آپ نے جو میں سمجھتا ہوں ایک سو چالیس ایک سو اکتالیس عرب کی سبشیڈی تھی آپ نے دیکھیں اس وقت سبشیڈی کی ضرورت کس کو ہے میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں ہے کنڈی صاحب کو نہیں ہے نمار وزیر صاحب کو نہیں ہے آپ کو نہیں ہے یہ جو آپ کی کیمرہ من کھڑے میں ان کو ضرورت ہے ان کی انکم لو ہے یہ اگر میرے رائٹ اپ صاحب دیکھیں گے اس میں ہمیشہ میں نے یہ لکھا ہے میرے منتلی اکنومک اس میں کہ آپ لوور کٹیگری پہ سبشیڈی دیں اور یہ جس دن ہمارے ہونروریبل پرائم منسٹر صاحب نے انناؤنس کیا اس کے آٹھ دن پہلے میں یہ لکھ چکا ہوں کہ آپ کم از کم دو سے ڈھائی ہزار روپے کی سبشیڈی دیں ان کو جو یہی کام تو امران خان بھی کر رہے تھے نہیں جو لوور طبقہ تھا جو محروم طبقہ تھا غریب طبقہ اس کو سبشیڈی دے رہے تھے دو چیزوں کی دیکھیں ایک چیز آپ نے کیا کہ خان صاحب میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے وہ میں آپ کو سمپل ایک بات بات داتا ہوں آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پر نومبر 2021 میں آپ نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ریوائب کر لیا جو آپ نے لاسٹ مارچ میں ایک ایگریمنٹ کیا تھا آپ نے ریویو کر آیا آپ مان کے آئے پھر آپ نے بولا ہم نہیں مانتے پھر انہوں نے پیسے روکے آپ کے آپ کے نصیب بھی اچھے تھے کرنا نہیں چاہیے کہ کووٹ کی ویسے ریپٹ فریننسک آپ کو مل گئی آپ کی جتنے بھی بیرون نہیں کرتے تھے وہ موروٹوریم میں چلے گئے پیریس کلپ آپ کو نہیں دینا تھا آپ کو جی ٹوینٹی کے کردے نہیں دینے پڑے جب وہ موروٹوریم ہو تو آپ کو ایز آؤٹ ایک مل گیا پھر آپ کی ایمپورٹ کم ہو گئی تھی بکاوٹ دفعہ کہ کووٹ کی ویسے سب سے بڑا آپ کی جو سرویس سیکٹر کی ایمپورٹ تھی یعنی کہ جو ٹیویلنگ وغیرہ ہوتی تھی ہر جمعہ یہ سارے نہیں تھے جب آپ نے نومبر میں ایگریمنٹ کیا آئی ایم ایف کا سائن اس وقت کلیرلی آپ نے لکھا ایک سو چھتر پیج کا ڈاکومنٹ ہے اس میں کلیرلی آپ نے لکھا ہے کہ ہم پیٹولیوم لیوی بڑھائیں گے اس میں کلیرلی آپ نے کہا ہے کہ سیلز ٹیکسس میں ہم لگائیں گے اس میں کلیرلی کہا ہے آپ نے کہ ہم الیکٹرک سٹی کی اور گیس کی پرائزز بڑھائیں گے یہ سب چیزیں کہنے کے بعد آپ نے سٹیٹ بینک کو آزاد کیا اسے میرے اختلافات دوں گے ایک حد تک آپ جنوری میں آپ نے ایک فائننس ایکٹ اسیمبلی سے پاس کروایا بڑی مشکلوں سے ہوا آپ نے تین سو چھتر ارب کے سیلز ٹیکس کی ایگزمشنٹ کو بڑھائی کیا چودہ فروری کو جی جی آپ نے کہہ کے کیا ہے چودہ فروری کو آپ نے بارہ روپے پیٹرول کی پرائز بڑھائی ستائیس فروری کو آپ نے پانچ روپے ستر پیسے فیول ایڈجسمنٹ چارجز میں بڑھائیں اور اٹھائیس فروری کو آپ ریورس کر رہے ہیں ساری چیزیں یہ کون سی حکمت تھی لیکن کل آپ کے وزیر خزانہ اس وقت گارمنٹ کے وزیر خزانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کی پرائز بڑھائنے کھا آئی میف مویدے سے تعلقی کوئی نہیں نہیں اب کی بات کر رہے ہیں وہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اب آپ نے ایک بجٹ میں چیز رکھی ہے سات سو پچاس بلین کی پیٹرولیوم لیوی پیٹرولیوم لیوی کا مطلب ہے آپ کے پاس فیڈریشن کے پاس بچتا کیا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے میں نے اپنے بجٹ میں انسٹیٹوٹ آف چارڈ اکاونٹن کے بجٹ میں جو ہماری ٹیم نے بنایا تھا میں نے لکھا تھا سات ازار پانچسو ارب کی کلیکشن چاہیے مجھ پر سب حصر ہے میڈیا کانٹرز میں یار آپ تو ایم ایم سے بڑے ہوگے کہ سات ازار ارب وہ مان رہا ہے اور آپ نہیں مان رہا ہے کل رات کو جو ایگریمنٹ ہوا ہے جو مین مین آپ کے سن بھی سیونٹی فائی فن اتنا ہی بیٹر دیکھیں نا تو وہ چیز آپ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں نا غیروں کو باٹے اپنوں کو ڈھاٹے ہمارے تو یہ آل ہوتی ہے نا بٹ آپ کو میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو یہ دس روپے کی لیوی اگلے من میں ابھی بھی کہتا ہوں ان کو اس حکومت کو یہ دونوں ماشاء اللہ بڑے کونہ مشک لیڈر ہیں ہمارے ابھی کم از کم سر تاک بھی بڑے زبردست نہیں نہیں وہ ہمیں اپوزیشن میں ہے نا ہمارے یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں معیشت کے علاوہ ان کے بڑے کنٹریبیوشن دیں میں ان کے ساتھ چینٹ میں کافی میٹیموں میں وہ میں شاید نہیں پہچانتے ہوں گے پانیس کمیٹی میں کافی وقت گزارا ہے ان کی ٹیموں کے ساتھ میں مگر ایشو پتا ہے کہ آپ کو کم از کم ابھی ہزار سے پندرہ سو اور نیچے سبسیدی دینی پڑے گی غریبوں کو اور جتنے بھی ایک لاکھ تک کے تنخواہ دار ہیں آئی ایم ایف سے لڑکے انہوں نے ٹیکس میں کل میرا خیال ہے چھوٹ تو نہیں لیے بہت کم بڑا ہے ڈھائی فیصد پہ لے گیا ہے تو میرے کہنے کا مقصد ہے یہ وہ طبقہ ہے جس کو ضرورت ہے یہ بہت اچھی عادت ہے یہ اچھی عادت ہے بہت اچھی عادت ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے محولیات تبدیلی کو اگر محفوظ رکھنا ہے نہیں نہیں اس کیلئے نہیں جیب کو محفوظ رکھنا ہے یہ آپ وہی بات کر رہے ہیں ایسا نقبال باڑی کی چائے کی دو پیالوں کے بجائے ایک پیالی پیلے کائر صاحب کہہ رہے ہیں چینی آدھی کر دیں آپ کہہ رہے ہیں چار گاڑیوں میں چار لوگ الگ جانے کی بجائے ایک گاڑی میں چار لوگ چلے جائیں میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے چل آپ اگری نہیں کرتے آپ چار گاڑیاں استعمال کریں گے ایک ایک بندہ الگ میں جائے گا میں اس پہ اپنی باری پہ بات کروں گا آپ کی ہی باری ہے آپ اس پہ کمنٹ کر دیجئے پلس سینٹر نمان وزید خٹک وہ بڑی بہت بڑی بات کر رہے ہیں وہ کہنے جی ریجیم چینج آپ لوگوں نے کی اسٹابلشمنٹ آرمی کی سپورٹ آپ کو حاصل رہی سربنگ آفیسرز کے ساتھ دیکھیں یہ نمان وزید صاحب کا اپنے خیال میں اس کے خیال کے اعترام ہی کروں گا میرے سے بلکل پوائنٹ ایڈو علیہ دہ ہے دیکھیں میں پانچ سال ڈیپٹی سپیکر کر رہا ہوں میں نے ایکٹنگ سپیکری بھی کی ہے جب ایپورٹنٹ جو اپٹ آباد آپریشن کا جو ان کی امیسیشن تھا وہ سارے مینیچر کی میرے پانچ سال دور میں مجھے کبھی پریزیدنٹ آ پاکستان پرمیسٹ آ پاکستان کسی بھی فوجی کی طرف سے کوئی ایسی میسیج نہیں ہے کہ آپ نے ہاؤس ایسے چلانا ہے یا آپ نے ایسے چلانا ہے یا آپ نے یہ کرنا ہے تو جو نمان وزید صاحب کہہ رہے ہیں کہ منسٹریز ساری اسٹابلشمنٹ چلاتی ہیں میں آپ کو اپنے ذاتی تجربت اور میں تو وہ ڈیریکٹ بات کروں ٹھیک ہے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے مجھے کم از کم یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے یا آپ نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے تو فیٹ اف بل پہ پھر آپ لوگوں کو مینیچ کیسے کیا گیا یہ نہیں تھا فیٹ اف بل پہ جو نیپ کا بل تھا اس پہ میں اتراز اس پہ میں ہواک آؤٹ کی اور یہ بار بار دکھا رہے ہیں کہ جی ہینہ ربانی کھر واک آؤٹ کر گئی اور یہ جو ہے وہ تھا نیپ کی اس پہ میں ہواک آؤٹ کیا کیونکہ آپ لوگ انہیں کلپ کر دیا تھا انہوں نے کلپ کر دیا کہ نیپ مانیں گے تو ہم فیٹ اف پہ بل کریں یہ فیٹ اف کے ساتھ نیپ کو لے گیا تھے یہ لے گیا تھے فیٹ اف کے ساتھ نیپ بل یہ لے گیا تھے ہم نہیں لے گیا تھے ہم نے کہا تھا کہ یہ نہ کرتے اب نومان وزیر کا اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے ان کو شاید فون آئے ہوں ان کو سپورٹ کیا ہو انہوں نے ہم تو کہہ تھے مان رہے ہیں کہ ہم سیلیکٹڈ تھے انہوں نے تو مان لیا نا کہ ہم سیلیکٹڈ تھے اب پرابلم یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری مجھے مجھے تو نہیں ہمیں تو کسی نیپ بل کرنے نہیں تو فیٹ اف پہ کس نے منیج کیا خوزہ آسف کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ میٹنگز ہوتی تھی ایک سرونگ آفیس ہے جو ہیں نہیں دیکھیں وہ تو دیکھیں اگر میٹنگز ہوتی تھی یہ تو مان رہے ہیں کہ سریکٹڈ ہو گے ہیں اگر خوزہ آسف ان کے ساتھ میٹنگ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس میں میں تو کبھی نہیں دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی مینج نہیں ہوئی نہیں ہم نے کبھی بھی جی ایش کیو کے کسی سیل سے فر فیٹ اف ہم نے کبھی بھی دیکھیں فیٹ اف جو ایشو ہے وہ تمام سٹیکھولڈرز کا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی انوالف ہے اس میں سیاسی بھی انوالف ہے تو آج جو یہ سارا گند ہمیں ملے تو بھی نہیں کی وجہ سے ملے فیٹم مان رہے ہیں اور یہ جو تیل اور گیس اور ہی چیزیں نہیں مان رہے ہیں یہ چیزیں دیکھیں اگر آپ نے اونرشیپ لے تو سب چیز کی لے میں ان کی بات سے اگر نہیں کہتا ہوں کہ تیل لوگ کم استعمال کر رہے ہیں ایلیٹ کلاس کے لئے کوئی پرویم نہیں ہے میڈل کلاس اور جو لور کلاس ہے یہ جو کھڑے ہیں آپ کی کیمرمین میں تو بھی ایلیٹ کلاس کو دیکھ رہا ہوں جن کے پاس سوڑا سا پیسہ ہے آج جن کے ساتھ دو ڈالے جو ہے وہ ویگو شوشا کے لئے دو ڈالے تو آپ کم کہہ رہے ہیں کم اس کم چار ہوتی ہے شوشا کے لئے ساتھ پریویٹلی پیسے دے گمار ہوتے ہیں کہ لاؤک دوے خیارے کون جا رہے ہیں کم اس کم پتہ تو چلے تو وہ تو ابھی بھی اسی طریقے سے جا رہے ہیں میڈل کلاس بلکل ایفیکٹ ہوئے ہیں لوور کلاس ایفیکٹ ہوئے ہیں ہم بلکل نہیں ہیں جو مور سیکل پہ جاتا ہے جو جو بلکلی پہ جاتا ہے لیکن الیڈ کلاس کبھی بھی ایفیکٹ نہیں ہوگی الیڈ کلاس بھی ابھی بھی آپ پھریں تو اس سے جو ہے نا وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑا اچھا چیف الیکشن کمیشنر اپوائنٹ کیا ہم نے فلانا ایسے کیا پاکستان میں اس سے بہترین کوئی بندہ نہیں تھا آج ہی کوئی خیال آیا کہ ہمیں کسی اور کے طرح اپوائنٹ کیا آج تو یہ کہہ رہا ہے نا عمران خان صاحب کہہ رہا ہے نا وہ تو میں نے اس وقت اس لئے کہا تھا مجھے تو کسی اور نے سفارج کی تھی پھر آپ نے جتنی بھی اپوائنٹمنٹ کی تھی جتنی بھی ٹرانسفرز کی تھی جتنی بھی آپ نے آئی جی چینج کی جتنی بھی پھر آپ تو مطلب ہے کہ آپ نہیں چلا رہے تھے کسی اور چلا رہے تھے وہ تو ممان بزیر صاحب ایڈمٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کل بھی چلے جاتے ہیں جب بھی آپ کہیں آپ کسی وقت بھی چھاپا مارنا چاہیں چھاپا مار لیں ہمیں کسی مجلس نے آج تکمیلیڈ نہیں کی کہ ہمارے آفس میں کوئی کہ ہماری منسٹریز کا بندہ چلا رہا ہے یا ہمارا سپیکر کہے کہ میرے چیمبر میں فوجی کوئی بیٹھا ہوا یا میرے گھر پر کوئی فوجی بیٹھا اس کا نمان وزیز آپ بعد میں جواب لیتے ہیں آپ سے میں اس کا ذو جواب چاہوں گی کیا آپ کی حکومت میں آج بھی منسٹریز اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے چلا رہا ہوتا ہے میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں میں ایک سال فیڈل سیکرٹری لہ رہا چار سال لا منسٹری عملا میں چلاتا تھا مطلب یہ ہر ایک کو پتا ہے میں آپ کو امانداری سے بتاتا ہوں سوائے کہ ان معاملات میں جن میں فوج کا برائے راست تھا آرمی ایک منتبیلی کرنی ہے یا فٹا جو لا بن رہا تھا وہاں یا پاکستان اور ٹررزم کا نہ مجھے کسی نے فون کیا نہ میرے پاس کوئی آیا نہ مجھے کسی نے بھلایا نہ آپ کے منسٹری میں کوئی بیٹھا ہوتا تھا مستقل اسٹیبلشمنٹ کا بھلا اگے چلتے ہیں میں چھوڑنے چھوڑی باتیں ایک ہی ہے اس ملک میں پاکستان کی ایکانمی ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سرجیکل آپریشن کرنا پڑے گا یہ ساروں کا میرا جو لگنا ہے ہم سب کا میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو بہترین حکومت ملی تھی جن کے ساتھ ان کے بقول فوج بھی تھی میرے بقول عدیہ بھی ساتھ تھی ٹیک اپوزیشن لیڈر جو اتنے سخت مدائی تھے میاں شباز شریف اس نے کھڑے ہو کے کہا ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ تھی آ رہے ہیں ملاور بھوٹر نے کہا اس کو بھول جائے آگے بڑے دیکھ یہ آپ کو نان نیولمنٹ خرچے کم کرنے پڑیں گے گورنمنٹ آپ کو سلیم کرنی پڑے گی آپ کو اسی طریقے سے اگری کلچر انہوں نے نہیں بتایا میں اگری کلچرسٹ ہوں میرے پنجاب میں گندم اور کارٹن اور ساتھ والی بارڈر پیڈیا میں ایک اور تین کی ریش ہوئے چار ہم چلو ہم ایک مند پیدا کرتے ہیں وہ چار کرتے ہیں اسی ایک ایک اٹھ سے یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے آگے چلیں ہماری ایکسپورٹس پوری مل ملا کر بنگلہ دیش کی صرف اس کارٹن کی ایکسپورٹس سے برابر ہیں جو کارٹن وہاں ہوتی نہیں ہمیں اپنا گھر سیدہ کرنا پڑے یہ ہمیں اگر ہم یہ نہیں کرتے نیوکلیس سٹیٹ ہے ہماری بائیس کروڑ بلک ہیں حالت یہ ہے کہ آپ ڈیفارٹ کے قریب کھڑے ہیں میں کسی کو الزام نہیں دے رہا we all to have sit down we have tighten oven belt اور یہ بالکل elite economy ہے یہ میں اس کی اتفاق کریں نہ کریں میں بھی political economy کا سورٹ رہا ہوں ساری زندگی elite economy بالکل elite economy ہے آپ کو اس کی لیبلنگ کرنی پڑے گی ٹیکس کا فارم میں نہیں بہبھر سکتا اتنا مشکل ہے simple کرنا پڑے گا سٹیٹ کے اندر بیوروکریسی میں بیوروکریسی میں رہا ہوں میرے سارے دوست ہیں ایک ہی کام میں مہارت ہے ہم سب کی کام نہ ہو اور کام بگاڑنے میں نہیں یدے طولہ لیے بیٹھے کام خراب کرنا دیکھیں یہ برک چلنے والی بات نہیں ہے ہم مانے یا نمانے میری حکومت ہے میں یہ نہیں کر رکھا بھرک کر رہے ہیں ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا یہ reformز لانی پڑیں گے ورنہ بہت مشکل ہے یہ بڑی زبردستہ لازم ہے سرجیکل کام کرنا یہ بڑی زبردستہ بات کر رہا ہے لیکن یہ سرجیکل کام کے لیے امران خان کا ایک فارمولا ہے وہ کہتے ہیں election کرا دے اصل سرجیکل کام وہی ہے doesn't make any difference for election بات یہ خود کرا دیتے ہیں ہم منتیں کر دے رہے گئے میں اگر بات نہیں کرتا politics پہ ہم منتیں کر election کرا لو نہ کرایا خات بھی آ گیا تھا سپریم کوڑا کمیشن میں آ لیتے وہ بھی نہ بنایا سارے کام ہم سے کرا دے ہیں کچھ تو خود بھی کر لیتے اس کا جواب وہ کہتے رہے تھے ہمارے کام وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کام بھی کوئی اور کرتا تھا میں تو پیار سے کہہ رہا ہوں کچھ کچھ خود بھی کر لیتے اچھا اس کا جواب سینٹر نومان وزیر خٹک صاحب سے اس سب کا جواب لیں گے چھوڑی سے بریک پاتھ let's take a short clip get then come back جی welcome back after the break پرگیم میں آج موجود ہے ہمارے ساتھ دکٹر اشفاد طولہ صاحب باریسٹر زفر اللہ خان صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب اور سینٹر نومان وزیر خٹک صاحب سینٹر صاحب یہ جتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں انکلونگ اکانومی کی صورتحال اور باریسٹر زفر اللہ صاحب خیرے کہہ رہے ہیں کہ جی اس پر جو ہے ایک سرجیکل آپریشن کرنا پڑے گا پی ٹی آئی ساتھ دے لیکن اس سے پہلے جو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت آپ کے منسٹریز چلا ہی کوئی اور رہا تھا اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی تو اچھا ہوا کہ پھر آپ لوگوں سے حکومت لے لی گئی آپ تو حکومت چھوڑ دیتے کہ جی ہمیں حکومت کرنے نہیں دی جا رہی میں غریدہ پانچ تیزی میں پانچ چیزیں آپ کو بولتا ہوں نمبر ون سیلیکٹڈ میں نے کاش کٹیگورکلی کہ پنجاب اور کے پی کے بھی نہیں بلوچستان میں پچھلے تیس سالوں سے حکومت آگر دو بھی آتی ہے وہ آرمی کی کنسنٹس آتی جو ایمین ایز ایم پی ایز سینیٹرز ایلیکٹ ہوتے ہیں وہ آرمی کے کنسنٹس ہیں مجھے ان کے سینیٹرز نہیں بتایا ان کے پارلی منٹرنج نہیں بتایا مجھے پہلے ہی بات پتا نہیں تھی کہ جب سینیٹ میں پی ٹی آوالے آئے ہیں اس وقت ہمیں پتے لی دوسری بات ایفی ٹی ایف کا کس کو پرینٹ رہتا ہے اور کے پی سے بتا دیں کے پی سے پھر کیسے آتے ہیں میں تو کہا کہ کے پی کے میں سے آرمی کی انوارمنٹ سینیٹرز وغیرہ میں ایمین ایز میں نہیں ہوتی ہے بلچستان ہوتی ہے میں یہ نہیں کہا کہ جو بھی کامیٹ پچھلے تیس سال اسے ہی بلچستان میں آرمی کا رول ہوتا ہے دوسری بات آپ کو میں بتاؤں ایفی ٹی ایف کا آپ نے بتا ہے کس کو کریڈٹ جانا چاہیے یہ جانا چاہیے اس جنرل کو جو جی ایچ کو میں بیٹھ کر ایفی ٹی ایف کو منج کر رہا تھا جس نے سارا کنٹرول کر رہا تھا جس نے پی میلین پی 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 پارٹی وانوں کہا کہ جا کر وہ ڈالو اس ایفی ٹی ایف بل میں ڈالو یہ کریڈرز اس آرمی کی جنرل ہو جاتا ہے جس نے یہ کہا تیسری بات آپ کو میں کہہ بیرسز زفراللہ صاحب نے بات کی کہ جی ویٹ کا اس طرح انڈیا میں جاتا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں ڈریکٹلی انوارڈ تھا پی ٹی ایف پسلی میں انوارڈ تھا میں نے واشنڈبی سٹیٹ یونیورسٹی اور فیصلباد ایگریکنٹ یونیورسٹی کے ساتھ ایگرمنٹ سینگ کرایا جو لاس ٹائم ادھر سے چالیس بریٹز آئی ہیں ویٹ کی اور اس سال وہ گروہ کر کر اس کے اندر سکسٹی سیون پرسنٹ جیل پر مانڈ آئی ہے سکسٹی سیون پر اکڑ آئی ہے جو پاکستان میں ایفریج تھریٹو ہے کونسا پی ایم ایلین کا پی پرس پارٹی والے آدمی اس کو فولو اپ کیا کہ اس کو جا کر وائٹ سپریڈ کریں آپ کی جو پاکستان میں ویٹ ہوتی تھرٹی تھرٹی میلین ٹنز ریکوارمنٹ ہے ٹوٹی سیون بنا رہے ہوتے ہیں ٹین پرسنٹ شورٹ جائے اس کے اس سیٹ کے ویسے آپ کا 70-80 پرسنٹ انکریز ہو جائے گا نو ون ان دس ٹریجن رجیم نے فولو اپ کیا چوتھی چیز میں آپ کو بتاؤ مہنگائی کی بات آپ کرتے ہیں یہ حکومت آئی مہنگائی کو ختم کرنے کی جائی میں اشواق طولہ صاحب کے ساتھ میں انگریف کرتا ہوں کہ آر ریکوارمنٹ ہے کہ پی ڈی ایل اور سیل ٹیکس پیٹرولیم پر رگانے کے بعد یہ انکریز آنا چاہیے اور آئے گا اور میرے حساب سے یہ جائے گا آپ کا یہ پیٹرول کی قیمت چلی جائے گی دو سو ستر لیٹر پر چلی جائے گی سیملیلی ڈالر کو دو سو پچاس پر جائے گا جائے گا لیکن یہ حکومت تو آئی تھی کہ میں ریٹ کم تو ہوں گا ہم تو سمجھیں ان کے پاس کوئی گیدر سنگیا یا بتائیں گے کہ ریٹ کم کس طرح کیا جائے یا مہنگائی کم کوئی مہنگائی شنگائی کم نہیں اور فائنلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئیے میں ابھی جو اگریمنٹ ہویا ہے اس اگریمنٹ کے مطابق پھر سے یہ چیز آئی ہے کہ آپ نے جو لوگ اس پر بیٹھے ہوئے سیلری لینے والے پچاس زار والے بارہ سو روپے اس پر ٹیکس لگا دیا گیا کل رات جو اگریمنٹ کیا گیا یہ مہنگائی کم کٹرول کر رہے ہیں کوئی مہنگائی کٹرول کر رہے ہیں پچاس زار والے پر سنڈر رمان آپ بات کمپلیٹ کر لیں لیکن انشفاد کولا سب آپ سے اگری نہیں کر رہے ہیں بات سنڈر رمان آپ کمپلیٹ کر لیں بات میں اس طرف یہ میں نے فائنل بات آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس حکومت کو ٹیکس ریوینی نہیں گروت کو دیکھنا چاہیے گروت آپ کی ہونی چاہیے جو ازادہ ہونی چاہیے سے چھے سات پرسنٹ ہونی چاہیے آپ نے ابھی اگریمنٹ کیا کہ سیون پوائنٹ فور فور ٹو ٹرلین کا آپ ریوینی جنریٹ کریں گے چک آپ کی نید ریوینی نید گروت گروت فور امپلائمنٹ جو آپ کی ریشن اس کی لئے آپ نے کرنا اس کی طرف ہیں گروت جانی نہیں ہے چک گوڑ گوڑ ان ویلید پوائنٹ لیکن آپ کے ایک پوائنٹ کا ریبٹل دینا چاہ رہے ہیں آشفاق طولہ صاحب پہلے یہ تھا کہ چھے لاکھ روپے پہ آپ کا تریشول تھا منیمم کہ چھے لاکھ روپے آپ ہوتی تھی تو اگزیمٹ ہوتی تھی سیلری کی کیس میں اس سے اوپر ایک چھوٹا چھوٹا ہم نے ٹیکس رکھا ہوا تھا ہزار روپے پندرہ سو دو ہزار تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پچاس ہزار والے پہ بارہ سو روپے کا ٹیکس لگے گا بہت تھوڑا سا ٹیکس ایک لگایا گیا ہے جو کبھات آئی می ایف کا باہدہ ہوئے دھائی فیصد کیونکہ دیکھیں پرسنل انکم ٹیکس دیکھیں میری پرسنل انکم ٹیکس جو تھا اس پہ آپ نے کنڈیشن کی تھی نومان وزیر صاحب نے شاید وہ اگریمنٹ بھی پڑھا ہوگا جو شوکت ترین صاحب اور رضا باکر صاحب سائن کر کے ہیں نومان صاحب بتائیں گے کتنا ایک سو پچاس بلین کا انہوں نے اگری کیا تھا پرسنل انکم ٹیکس بڑھانے کا کہ میرے پاس پیج نمبر نہیں ہے ورنہ میں لے آ کے آپ کو دکھا دوں گا تو وہ اگریمنٹ کیوں کیا گیا تھا پھر اگر نہیں بڑھانا تھا تو مجھے صرف اس پیج نمبر کا آپ کو حوالہ ہوگا آپ سینیٹر ہیں ماشاءاللہ سینیٹر نومان صاحب وہ پیج نمبر یاد ہے آپ کو ورنہ میں منگوانوں اپنے آفیس سے کہیں سے کہاں پر اگری کیا تھا انہوں نے ایک سو پچاس ہر بڑھانے کے لیے میں صرف یہ آپ کیا کہہ رہا ہوں کہ کل رات جو حسائن ہویا اگریمنٹ فائنلائز ہویا اس کے اندر پچاس ہزا یعنی چھ لاکھ سانانہ حمدن والے آدمی پر بارہ سو رفے منتلی ٹیکس لگا دیا گیا سر یہ نہیں ہے نومان صاحب نومان صاحب اگری آپ جو کہہ رہے ابھی تک میرے سامنے خد و خال پورے نیا ہے میں بھی میڈیا کے تراشوں سے جو شباد رانہ صاحب کی سٹوری ہے اسے ہم نے بھی کچھ کیا ہے میرا خیال ہے مگر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایگریمنٹ میں شامل تھا نومبر میں جو آپ نے سائن کیا آپ آپ کنفرم کر لیں شکر ترین صاحب سے اسی ایگریمنٹ کو لیکن بری سے زفراللہ صاحب اگر آپ کو گرے عمران خان والے کام ہی کرنے تھے پر آپ لگوں کے آنے کا فائدہ کیا تھا میں تو کہتا ہوں پالٹکس تو ہے نا ہم لڑتے رہیں گے پاکستان کا ایکانمی جب پرابلم ہے نا نہ پی ٹی آئی کا ہے نہ مثل ملیک کا نہ کسی اور پارٹی کا یہ اس وقت تک دہا میں ملک پہنچا ہو گیا اس کو ملجل کے نابی صحیح تو جو میجر پارٹی ہیں کٹھی ہیں انشاءاللہ ٹھیک کریں گی لیکن اس میں فنڈمنٹل فیصلے کرنے بڑے گا اس کے علاوہ ہوگا نہیں ہوگا نہیں ممکن نہیں دوسرا میں اس سے پہلے یاز کروں کہ میں پچھلی گورنمنٹ فارٹ آف کی انٹرنیشنل کمیٹی کا میں ہیڈ تھا اور ڈومیسٹک کمیٹی کا ڈارسٹر ہیڈ تھے میں آپ کو بتاؤں ہم ہی منیج کرتے تھے ایک دفعہ پرائی میسٹر کی میٹنگ میں دو دفعہ آرمی والے آئے وہ نیشنل سکورٹ باتیں ہوتی تھی ان کیا پرابلم یہ ہوا اگر وائز فیٹ اف سارا آپ کے سیویل ان گورنمنٹ میں دنواری دے رہا ہم کرتے تھے اور آپ منیج سے آوائیڈ میں ہے لیکن آگے ہوا یہ کیونکہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور وہ نیشنل کارس تھا ہماری جنرشپ میں نہیں معلوم اس کا میں تو کہتا ہوں کہ اس میں دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک تو ان کا فیلیور کہ وہ سب کو نہ بٹھا سکے اور ایک اپوزیشن کی پیٹریٹیزم کہ انہوں نے ملک کے لیے بیٹھا لیکن ان باتوں کو ہم چھوڑ دیں میرا اپنا خیال یہ ہے مثلا ہمیں کٹھا ہونا چاہیے کہ ہم نے پیٹائز کرنا یا نہیں کرنا سب کو یہ ہوتے ہیں تو ہم مقاربت کرتے ہم کرتے یہ مقاربت کرتے ہم نے بہت زور لگایا ڈار ساب اور ہم نے اسد عمر کمیٹی میں آتا تھا ہمیں پی آئی انہوں نے نہیں کرنے دی سٹیل ملے جتنی باقی چیزیں میں نہیں کہتا ہوں لیبر کو فیفاز رکھیں لیکن پانچ سات سو اورہ روپائے تو یہ کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ کا سپنڈنگ بہت زیادہ ہے بیورو کیسی کی اور لوگوں یہ آپ کو کم کرنی پڑے گی آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی پڑھیں گی اچھا ایکسپورٹ جب ہم بڑھاتے ہیں ہماری نال آرڈر ٹھیک ہے نال ہومارائز ٹھیک ہے ہم ایدھے گروپائی کے لیے یورپین یونکی منت کرتے ہیں وہاں پہ منٹرنگ کرتے ہیں ہمیں ہاوسٹ آرڈر کرنا پڑے گا ہم یہ کام نہیں ہونے والا ہم سے ٹائم بلکل کلوز ہو رہا ہے ساری آپ کو انٹرپ کر رہی ہوں کننی صاحب آپ کا لاس سٹیٹمنٹ پلیز اس سارے صورتحال پہ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ایکانومی کے حوالے سے چارٹر آف ایکانومی پہ جو پرا میرسٹر نے پہلے بات کی تھی ہم پولٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا دیکھیں اگر ملک میں معیشت ٹھیک ہوگی ہم پولٹیکس کریں گے کنان خاص ملک میں معیشت خراب ہوگی تو کیا ہوگا یہ کہتے ہیں آپ آگئے ہیں آپ نے کیوں ریٹ چڑھاتی ہے ہاں بالکل مہنگئی ہے لوڈ شیڈنگ پہلے سے زیادہ ہے تیر مہنگئے ہے اگر ہم نے لوگوں کو یہ ریلیف نہیں دی ہم پولٹی کر لوگے ہیں ہم نے عوام میں جانا ہے ہم نے جانے عوام میں ہم نے ریلیف دینی ہے کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے عوام میں جانا ہے ہم نے سیلیکٹ ہو کرنی آنا ہم نے عوام میں جانا ہے ہم نے ریلیف دینی ہے تو ہمیں لوگ ووٹ کریں گے اگر ہم ریلیف نہیں دے سکیں گے تو لوگوں کو ہم نے فیس کرنا ہوگا ہم لوگوں کو جواب دیں گے ہم کیوں حکومت میں ہم نے ایک مہتماعات کی تحریک لے کے ہم نے کیوں کولیجن حکومت بنائی بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنیس صاحب برسل زفر اللہ خان صاحب ڈاکٹر اشفاق طولہ صاحب اور سنٹر نمان وزی خاتق صاحب اتھا آج کا پرگرم آج سے چمورہ انشاءاللہ